اسلام علی مخواتین وزارہ میں ہوں خالد بٹ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پیٹے سرکار میں ان کا ایک بڑا نام ہے ان کی وجہ ان کے بڑے نام ہونے کی ان کے والد صاحب کا نام ہے اس کی وجہ سے ان کا بھی نام بڑا ہے شبلی فراز صاحب جس قسم کا ایک نام تھا اس سے پہلے اور ہم آکے جو کچھ کر رہے ہیں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ شبلی فراز سے بات کی جائے فراز تو نے اس قوم کو ہلایا فراز تو نے اس قوم کو ہلایا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا مجھے لگتا ہے کہ شعر و شاعری مجھے آپ پہ الزام ہے کہ آپ بڑے باپ کے بچے ہیں اور شعر و شاعری ہیں آپ کی کیسی تو آج آپ میرے خالے آپ نے تو بہترین شعر پڑھ دیا سر کاش تو بھی کبھی مجھے چھیڑتا ہے فراز کے کاش اے شبلی کے کاش تو بھی مجھے چھیڑتا ہے شبلی کاش تو بھی کبھی مجھے چھیڑتا منجی تھلے ڈانگ پھیڑ دا منجی تھلے شبلی صاحب یہ دیکھا گیا ہے جو بڑا نام ہوتا ہے بڑے باپ کے بچے ہوتے ہیں جن کے باپوں کا نام بڑا ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی محنت اینڈ میں زائر ہی کنا دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑے باپ کا بچہ بشاہ میں کبھی نہیں روتا میں کبھی نہیں روتا آپ نے جو بات کی ہے اس پر کہ اے شبلی تُو کبھی نہیں روتا بڑے لوگوں کا نام کبھی ختم نہیں ہوتا فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض جب بھائی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے باپ کے بچے ہونے کے بعد مطلب ہوتا ہے یوویی یک نام خراب ہی کر رہی یہ کیوں ردستور از دنیا ہے بڑا باپ چھوٹا نام بیٹے مرباد کر رہی یوییی دیکھئے والد صاحب سے زیادہ مجھے جو میں اگر کہوں خالد صاحب تو مجھے جو نام و مجھے مقام جو دیا ہے یہ میری نشینی آنکھیں دیکھ کے نہیں دیا بلکہ یہ مجھے دیا ہے تو عمران خان صاحب نے دیا یہ خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں بالی صاحب نے تو صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا میرے حصول تھوڑا دنیا پیدا کر کے انہیں پالا پوسا لیکن جو وزارت دی ہے وہ تو خان نے دی ہے لینے دینے کی بات نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ باپ کا اتنا ارسپیکٹور شلام دنیا دنیا کے سب ہی لوگ سچے ہیں ہاں خان صاحب کے ہم بچے ہیں ہمیں ضرور تھا ہم ٹھیک کہہ رہے مگر باپ کا اتنا بڑا نام اور اس کے بعد آپ کی تربیت پر اثر نظر نہیں آتا جس طرح ان کا اسٹیبلشمنٹ خلاف ایک سخت ایک وار اپریشن کے خلاف سخت وار اس قسم کی جو تربیت تھی اور ان کی شیر و شاعری تھی وہ تو بڑے دبنگ آتا یہ جو سگرٹ ہے یہ سٹے ہیں شبلی یہ جو سگرٹ ہے یہ سٹے ہیں خان صاحب کی کتنی کتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سخت جو کہتے ہیں آپ کے اوپر ایک الزام ہے بات کرتے ہیں لوگ ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ آپ کے والد صاحب آمد میر کے شو کا کلب بھی چلتا ہے اس میں وہ کھل کے وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا غیر جمہوریق ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک بیانیاں بڑا سخت تھا ان کا اور ادھر آپ پہ الزام ہے کہ شاید میرے والد صاحب کا بیانیاں بہت سخت تھا جیسا کہ آپ نے کہا بھرارس کیا لیکن بات یہ تھی کہ والد صاحب کا یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کو اسٹانس رکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ کھانے پہ روز بات ہوتی تھی کہ والد صاحب کو جو ہے آج فلا جمہوریت پسند کوٹ کر رہا ہے فلا جو ہے وہ ایکٹیویسٹ کوٹ کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک پریسپشن ہے ون سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس ملک میں سارے لوگ رہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے والد صاحب کی اس اسٹانس کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے مجھے قربانی دینے پڑی میں آج آپ کے سامنے یعنی کی انکہ بیانی کیا گئی تھا چاکہ یہ بیلنس ہو سکتا یہ کسی اور بڑے آدمی نے بھی کہا ہے کہ ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو والدین کو چوک پہ لاکے مطلب رسوا کرتی ہیں اس قسم کے اولادوں کے بارے میں اکثر شیر بھی توڑ دو میری ظلم کی زنجیر شبلی توڑ دو میرے ظلم کی زنجیر اوڑے قنزیر قنزیر جی 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 اپ کے ایک بہت زیادہ اچھے دوست سافی وہ کہتے ہیں کہ پرانہ اللہ شبلی ہمیں لٹا دیں بڑا بہتر آدمی تھا بات کو سمجھتا تھا سیاست کو سمجھتا تھا عزت کو سمجھتا تھا گال ہی نہیں تھا دیکھیں میرے بہت پرانے دوست ہیں سلیم صافی مجھے بھی وہ پرانی سافی لوٹا دیا جس سے آواز اغیرہ ٹھیک ہوتی تھی رنگ گو رہا ہوتا ہے آج کل دیکھیں ابھی میں لینے کیا ہوں کچھ سے جنہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہی دانے وہی سب کچھ مجھے بھی میری سافی پرانی لوٹا دیں اگر شبلی پرانا چاہیے تو سافی بھی پرانا چاہیے اگر صدوری سے اچھا آپ سلیم صافی کی بات چاہیے تو سلیم صاحب کو بھی جو ہے نا وہ پرانا مجھے چاہیے جب وہ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے جیمیت کے لڑکے ہوتے تھے ڈیٹوں کو پکڑنا جگڑے کرنا جب آپ ہمیں پرانا چاہ رہے تو آپ بھی ہمیں پرانے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو وزارت ہے سر اس کا کام کیا ہے آپ کو عمران خان نے کیوں اپوائنٹ کیا اتنے بڑے باپ کے بیٹے کو کیوں اپوائنٹ کیا کیوں کہتا ہے یہ ٹون کیوں کہتا ہے شبلی ٹون مکرن مکرن تینکیو اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں اب ذرا فرمایے گا کہ آپ یہ جو وزیراعظم کے ٹوئٹس آتے ہیں کہ یہ فلانا ترکی کا ڈراما دیکھا جائے یہ دیکھا جائے یہ آپ کے کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ فراز صاحب کی کتاب پڑھی جائے آپ بھی ادھر نہیں جاتے آپ بھی ترکی پر لگے رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ والد صاحب اتنے بڑے آدمی آپ اس کو کیوں نہیں پرموٹ کرتے وزیراعظم کے ار فراز کو پڑھا جائے سخت اس کا مستانس تھا اگینسٹ دوسرا وہ آسان اس لئے ہو گئے کہ تقریباً ہر دوسرے میسج میں پہنچ رہے گی وہاں تک تو وہ خزارہ خان صاحب کے پاس بھی آتی ہے تو خان صاحب نے اس ذمین میں یہ کیا کہ خان صاحب کو ہم نے مشورہ دیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے جو لائبریری اللہ کرنی ہے تو خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی لائبریری اللہ کر کے اس میں سے چیدہ چیدہ ملتخب کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے برابر میں ایک خواتی بچیوں کا سکول ہے ان کی لائبریری سے کتابیں فورٹی رولز آف لاب ہو گئی الکیمسٹ ہو گئی اس کے علاوہ وہ باسٹر آف استمبول ہو گئی تو اس طرح کی انہوں نے کافی کتابیں وہاں لے لیوز تو ابھی وہ سوال میرا آئے دن وہ جو ہے وہ اس کو خان صاحب مونیٹر خان صاحب مونیٹر کرتے رہتے ہیں ساری صورتحال کو خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چل رہا ہے اسی پیار ہوں خان صاحب کا سنا ہے کوئی پرائیویٹ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر وہ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اس طرح کا پروپیگنڈا ہونا چاہیے کون پرفارم کر رہا ہے اور اس پر ہر ایک کو ویڈیو ڈالنی ہے اور ایسی چیزیں کرنی ہے ٹوٹس کرنی ہے کیا یہ بات سچے سار آپ اس گروپ میں ہیں کیا ہوتا اس گروپ میں ہیں دیکھئے ہر دوستوں کے تمام دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں الو مینا اس کے گروپ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں وہ بناتے ہیں سکول کالج کے دوستوں کے گروپ خان صاحب کے بھی دو تین گروپ ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ جو کاؤنٹی کرکٹ میں جب وہ ہوتے تھے اس ورلڈ کا ہے ٹھیک ہے دوسرا گروپ وہ جو ورلڈ کپ جیتے تھے جن کی اگنس جیتے تھے وہ بھی ہیں اس گروپ میں ٹھیک ہے مطلب خاص جوکس ہیں گندی ویڈیوز ہوتی ہیں جوکس ہوتی تو یہ کوئی ایسی پروپاگینڈا والی بات نہیں ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے جیسے آپ لوگ پلان کرتے ہیں کہ جانے کا فورا ایک گروپ بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر پہ جانا ہے کھانا کھانا ہے پکنک پہ جانا ہے اسی طرح خان صاحب کا بھی یہ آپ نے صاحب خود اچھے شاعر ہے آپ نے کتوں پہ کوئی شاعری کی میرے کتوں پہ نہیں نورمیل ایک کتے جو ہوتے ہیں کتے جو کتے جی میں نے بڑی شاعری کی وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں اپنا کلام نظرہ ہو کروں گا لیکن مجھے یہاں ایک بڑا پیارا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ اب کے ہم بچھڑے اب کے ہم بچھڑے تو کبھی خوابوں میں ملیں یا پھر طلبیب کے باغوں میں ملیں واہ اب کے ہم بچھڑے تو کبھی خوابوں میں ملیں یا طلبیب کے باغوں میں ملیں اور جملہ پیشی خدمت ہے آپ کے موہ پہ مارتا ہوں کہ نا ہے تو میاں نا زلفی نا ایم بی ایس نا ہے تو میاں نا زلفی نا ایم بی ایس کوئی بات نہیں ہے آپ کے ایکس ہیں تو اسی طرح ہی خوابوں میں ملیں بلکہ خیالوں میں ملیں بلکہ اصلی میں ملیں کیا کیا ہے جی بولے بولے آپ کا اپنا بھی کوئی شہر ہے سر ذاتی خود بنایا ہوا بہت سناتا سر میں آپ کو سناتا ہوں اس کے آپ پی ڈی ایم پہ آنوں سر کھل بھی آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں کہ دل مجھے ایسے دے دیں آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں کہ دل مجھے ایسے دے دیں بائزن گھر بہت دور پرس گر گیا ہے مجھے پیسے دے دیں یہ آپ نے خون لکھا تھا یہ پی ڈی ایم پہ تو شیر لکھا تھا آپ نے حالی جلسے ہوئے پی ڈی ایم پہ پڑا چھوٹے بیس ہوئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ یوگا خاص طور پر اس میں کہتے ہیں کہ ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ تیسری آنکھ اس کو کہتے ہیں اچھا دو آنکھیں یہ اور ایک یہاں پر تو اسی طرح یہ میں اکثر اپنے تیسری آنکھ استعمال کرتے ہوئے بہت شیر کلم توڑنا ہے پی ڈی ایم پہ کچھ شیر کیا ہے سر آپ نے کیونکہ پی ڈی ایم کی کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے کوئی بھی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ فوراں آجاتے ٹی وی پہ آپ نے سلا ہو گئی آئی 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 پی ٹی یہ میں نے بلکہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بچپن میں جو انہوں نے میرے لیے شیر لکھا تھا ہوں شےبلی شیبلی کی جوازن شیبلی کی جوازن شےبلی شیبلی کی جوازن سر چھوڑ Language سر چھوڑے پی ٹی ایم پہ کچھ کہہ دیں سر پی ٹی ایم پہ کوئی اپنے شیر بنا اتنے پڑے نام کے پیٹھے ہیں جی پی ٹی ایم پہ آپ نے کوئی شیر بنایا پی ٹی ایم پہ ارس کیا ہے کہ ہم ایک پندورا باکس کھولیں گے جی ارس کیا ہے کہ پی ٹی ایم کے پرسپیکٹیو سے ہم ایک پندورا باکس کھولیں گے ہم ایک پندورا باکس کھولیں گے پی ٹی ایم کو نہیں چھوڑیں گے ارس کیا ہے ابھی ابھی ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے سر اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایسا تھے سر محبت کے لفظ کو سجا دے ارس کیا ہے کہ محبت کے لفظ کو سجا دے ملی کیا بات دیں گے محبت کے لفظ کو سجا دے میرے بھائی تھوڑا ٹائم نکال گی یہاں کھجا دے بہت شکریہ شبلی فراہ صاحب وزر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان سے کہہ رہے تھے پرانا شبلی کے در ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی ایک شاعر کے بیٹے اور خود بھی شاعر ہے اور ان کی شاعریہ بھی بڑے آگ لگاتی ہے انہوں نے بھی آگ لگائی آپ کو شکریہ شبلی صاحب کیا تشریف لائیں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ارس کیا ہے کہ تو محبت کی نیند سوئے گا تو جب محبت کی نیند سوئے گا تو جب محبت کی نیند سوئے گا ارتغل ہاتھ لگا لگا کے روہے گا ابھی جو فشلی دن میں ہوا اس کے ساتھ مجھے فروج بچارے کرتے ہیں ابھی جو فروج بچارے کرتے ہیں کیا آپ کی کیا فشلس کے اوپر وہ ہے کہ بڑا سٹھاریاں آیا اور یہ ہو گیا افتاریاں مجھے میں نے فون کیا میں نے کہا مجھے ایک تصور کچھوانی نہیں ہے بزدار صاحب وہ پہلے پہنچ گئے تھے تھک ہیں اور وہ پہلی دفہ بزدار نہیں بزدار شروع ہے ہم sells heterose وہ پہنچے ہم در ہیں وہ انہوں نے اپنی تصور کھچوانی ہے اور ایک توفید کمپیٹیشن دے دیا ہے ارتغل کو اور کچھ کھانے پر piel پیزہ خوبی کہوچشر نہیں ابھی پیزہ کے اوپر تو شیئر کہنا میرے خواہل میں کفر کے درجے میں اس وقت پرائیز ہے پیزا کے علاوہ ہر چیز تھی شیئر ہے روٹی پہ آپ کہیں ٹھیک ہے پرانٹھے پہ کہیں پسندیدہ شاعر آپ کا کوئی اگر پراسہ ہے میرا پسندیدہ شاعر یقیناً مجھ پتا تھا پتا تھا آپ کو میرے پسندیدہ شاعر کے نام ہے چرکین نہیں صاحب احمد پراز ہوں میں نہیں وہ میرے پسندیدہ نہیں ہے میرے مو میں اپنا لکمہ مٹ ڈالے شرکین پسندیدہ اور الحمدللہ جو اس نے گنے گنے شیئر مطلب جو اس نے شاعری کیا ہے ہو 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 فراز صاحب سر آج ہوتے اور آپ کو اس قسم بھی پریس کو افر زبان اور بولو نا بولو نا بولو نا آ گیا ہے کرو نا کرو نا کرو نا کرو نا ٹھیک ہے سفیر آج زمین چیک کریں زمین جو میں نے استعمال کیا ہے بہتا ہے تینکیو تینکیو بیری پنش شبنی فراز صاحب آج بہت شانل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں کی سکتا ہے اس کے لئے اٹھار فکر